السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلی بلیہی والصلاة والسلام وعلا نبیہی وآلہی وصحبہی وبرکہ وسلم قال اللہ تعالی و تبارکہ بلکران المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لا اسألکم علیہ اجراً بلل الموتقہ فالقربا وقال اللہ تعالی و تبارکہ بلکران مقام آخر انشک قبلی ولیوالتہی صدق اللہ مولانا لارزیم امدو تعریف و توسی اللہ جل mansure کریم کی ذات بابا عقاد کے لئے رسول رحمت شقی معظم نبی محتشم حضور ختم المتوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا آخرار پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبیل احتشام معزز و مکرم سامن خواتین و ہزار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے محترم جناب ڈاکٹر صاحب اور ان کے برادرے اکبر جناب ڈاکٹر صاحب اور اس خاندان کو جو صدمہ پہنچا ہے ماں کی محبتوں کا گناس آیا ان کے ساتھ سے اٹھ گیا اور اس موقع پر آج میں اور ہا حاضر خدمت ہوئے بارگاہ رب العصف میں دعا ہے کہ اللہ جلدہ شانہ ہو مرہومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے ان کی قبر کو وسیع خوشادہ منور خوش گدار اور ٹھنڈا کرے اور ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اخربی زندگی کے لیے ساتھ اعمال کا زخیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے قدرِ نعمت زوالِ نعمت کے بات ہوتی ہے جب نعمت میسر ہوتی ہے تو اس کا احساس ہو بھی تو پھر بھی جب نعمت ہاتھ سے لکھلتی ہے تو اس کی شدت کا احساس تب ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے اس عالمِ رب و بو میں انسان کے لیے محبتوں کا سب سے بڑا مرکز اس مادی وجود میں اس کی ماں کو بنائے ہے اور ماں کا پاکیزہ وجود اولاد کے لیے ایک سائیوان بھی ہے گرنی چھاؤں بھی ہیں اور رحمت کی برستی ہوئی پوار بھی ہے ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں مورتا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جنگی بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساہی کلیاں کھلوٹی ہے اللہ نے اس کو جو در جو ترک جو محبت جو ترکتی ہوئی ممتہ دی ہے نیم البدل کیا ماں کا بدل بھی موجود اس کے سینے میں اللہ نے جو اولاد کے لیے بے پناہ محبتوں کا جہاں آباد کر لیا ایک شائع ہوا ہے تابش اس نے تو کلم توڑ دیا ایک مجھے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر رکھتا ہے کہا ایک بار میرے موز سے نکلا تھا کہ امی مجھے رات کو ڈر رکھتا ہے میں بڑا بھی ہو گیا ہوں میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھوکے مارکے سوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو یہ ماں کے پیار کا روپ ہے یہ ماں کی محبت کا انداز ہے آپ دیکھتے ہیں سڑکوں کے کناروں پہ بڑے بڑے ہیوی ترازو نصف کر دی گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر کو لیا جاتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسا ترازو اور ماں کے پیار کو بھی توڑا جا سکتا اس کی بے کرام محبتوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں انپڑ بھی ہو لیکن بچے کی ساری ضرورتوں کو وہ پہلی نظر میں پڑھ لیتی ہے سید ہوشید گیلانی مرہوم نے اپنی ماں کے انتقال پہ لکھا تھا کہ انپڑ ماں کی یاد میں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میری ماں پڑھی لکھی تو نہیں تھی لیکن میرا پالج ہوئی تھی میری یونیورسٹی ہوئی تھی اللہ اکبر تو ماں اولاد کے لیے جو محبتوں کا جہاں اپنے سینوں میں آباد رکھتی ہیں آلی نصف ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چلے کے پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں نصیب ہوتا ہے اونچے اونچے سٹیجوں پر آلی جناب حضرت صاحب کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی اور وہ لطف کہاں جو ماں کی زبان سے اوے بٹھو اور اوے ببلو کے اندر رکھا گیا اس کے سینے کے اندر وہ ایک آباد جہاں ہیں آباد کائنات ہے میں اور آپ کیا میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات ہی دیا اس کمی کو جناب رحمت علیہ نے بھی معصور کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سائے سر پہ نہیں تھا چھے سال کی عمر تھی کہ سیدہ آمینہ حضور کو ساتھ لے کر اپنے میک تشریف لے گئے حضور کے نیار مدینہ المنوہ اور واپسی پہ ابواہ کے مقام پر سیدہ آمینہ کو اتنا سخت بخار ہوا کہ انہیں لگا کہ میرا یہ بخار جان لے صافت ہوگا تو انہوں نے امی ایمن کو بلایا اور بلا کہ کہ میرے اس بیٹے کو بہفاظت عمیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا اور پھر حضور علیہ السلام کو اپنے سامنے بٹھایا سیدہ آمینہ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن زبت کے سارے بندن ٹوٹ گئے اور آنسو آنکھوں کا ہلکہ توڑ کے آگئے اور سیدہ آمینہ جو کہنا چاہی تھی نہ کہہ پائیں ابن حشام جو کہ صیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے اس نے یہ واقعہ دنش کیا ہے سیدہ آمینہ نے صرف اتنی بات تھی کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے اور ہر باتی فنا ہو جانا ہے میں بھی جاری ہوں لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا سترا بیٹا چھوڑ کے جارے ہی جن ماں کے بیٹے اتنے اچھی ہوں ان کا ذکر نہیں مٹا کرتا یہ آخری لفظ تھے میرے اور آپ کے قوم مولا کے اور پھر حضور علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو گیا خاموش ہو گیا چمن بولتا حضور بار بار کہتے جمی آپ آگے بولتی نہیں لیکن ماں انتقال کر چکی تھی پھر حضور نے وہیں اپنی ماں کی تنفیم دی ابواہ کی مقام پہ اور چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے کھولوں سے خالی تھے آج تو یہ منظر ہے چھے سال کی عمر اور ماں کو یوں ابواہ کی وادی میں حضور علیہ السلام دفت کر کے پلٹ آتی میں اور پھر مکہ تنکرمہ میں جن مشکل حالات کا سامنا ہوا کفار کی جانب سے جور ظلم اور جبر استبدار کی جو درنات کہانیاں میرے حضور نے دیکھی خیر وقت گزر گیا پھر مکہ تنکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آج حکم ہو گیا خبر دار میرے نبی کی آواز سے آواز موچی نہ کرنا عمل ظاہر کرنوں گا تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا ایک دن حضور نماز پرانے کھڑے ہوئے ابھی آئے ہی تھی حجرت عدب سے نکل گئے کہ تا حد نظر لوگ عدب سے کھڑے ہو گئے تو چشمان رحمت میں آنسو آگئے اور حضور نے فرمایا کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتی یا کم از کم ان میں سے ایک ہی میری فاتحہ تلکتاب اور اس میں سورہ فاتحہ بھی تلاوت چل رہی ہوتی پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آجاتا وہ دروازے پر آتی چلمن سرکاتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی فرمای لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنجھے اللہ نے ماں کو وہ محبتیں دی ہیں ماں کے سینے کے اندر وہ ترکتی ممتہ رکھی ہے وہ پیار رکھتا ہے اللہ اکبر اور انسان ساری زندگی ماں بات کی خدمت میں غلاموں کی طرح کھڑا رہے ان کا حق پھر بھی آدھ نہیں کر سکتا ایک صحابی حضور کی والگاہ میرس کرتا ہے کہ میں اتنی شدت کی غلامی میں کہ اگر گوشت کا ٹکڑے کو پتھر پر ڈالا جائے تو وہ کباب بن جائے اس شدت کی غلامی میں اپنی ماں کو کندوں پر اٹھا کے طواف کروایا ہے تو کیا مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ میں اپنی ماں کی حقوق ادا کردیے ہیں تو فرمایا کہ تو اب اس کی ایک مسکراہت کا بدلہ بھی نہیں دیکھتے تو ماں اولاد کے لیے جو سینے میں محبت رکھتے لیکن یہ بات زہر میں رکھئے گا کہ خوش نصیب لوگ اپنے ماں بات کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں اور کبھی بھی اس میں کو عطاہی نہیں کرتے اور جن لوگوں نے اپنے ماں بات کی خدمت کو شیار بنایا وہ دنیا اور آخرت میں سب خون بہتے امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک نیکی ایسی ہے جس کا صلح دنیا میں تو ہے آخرت میں بھی ضرور ملتا ہے اور ایک گناہ ایسا ہے جس سباب باتا ہی پاتا ہے نرد صلح دنیا میں باتا ہے جن کے ماں بات زندہ ہیں وہ ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں جب یہ سایہ اٹھتا ہے تو بندہ یوں ماسوس کرتا ہے کہ تھنڈی گھنی چھاؤں میں تھا اچانک پیر ہٹ گیا اور میں دھوپ میں خراب ہوں تو یہ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے حق بھی ختم نہیں ہوئے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی والدین کی حقوق اولاد کے زمہ سے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے ایک حدیث پاک میں آتا ہے چار حق ایسے ہیں جو مرنے جن 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 اپنی سکی ماں کا جن اپنی سکے باپ کا جن آپ کہیں گے ایسا بھی بدنصیب ہو سکتا ہے میں کہتا ہاں یہ کوئی بدنصیب ہے جس کو جن جن آتا نہیں اور ساری زندگی لوگوں کے جن جن جا کر ہوتا ہے اور جب اپنے ماں باپ انتقال اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ادا کرنا ہوتی ہے اور کتنا بدنصیب ہے شخص کہ جو اپنے باپ کے جنازے میں کھڑا ہو اپنی ماں کے جنازے میں کھڑا ہو اور فراد کر رہا ہو اور دھوکر کر رہا ہو ایک حرف و نفس بھی پرنا نہ آتا ہو کہ میں نے کہنا کہ آہل دعا کے زمان میں تو یہ پہلا حق تھا جس نے ادا نہ کیا تو باقی حکوم تو بات کیا دوسرا حق ماں باپ کا ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے کسرت کے ساتھ دعا کرنا استغفار طلب کرنا استغفار لہما ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا اور یہ اولاد کے ذمہ ماں باپ کا دوسرا حق ہے جو انتقال کے بعد واجب لگا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے آپ کا استغفار کرنا آپ کی بخشش کا سبب برزریہ ہوگا اور ماں باپ کے درجے بلند ہوں گے اور ان کے گناہ ماف ہوں گے اور ایک روایت میں آتا ہے جو سورہ یاسین ماں باپ کی قبر پہ جا کے تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے ماں باپ کو بھی اور اس کو بھی بخش دیتا ہے اس کی خطائیں ماف کرتے ہیں ایک ملتبہ سورہ یاسین پڑھنا دس ملتبہ قرآن مجید ختم کرنے کے برابر بتائے گا وہ خوش نصیب لوگ اپنے ماں باپ کے لیے اسال سواب بھی کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں میں نے تصوف کی قطب میں پڑھا ہے اس کی تاریخ میں ایک حدیث بھی مل گئی جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے والدین زندہ ہوں تک بھی فوت ہو گئے ہوں تن بھی ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آسکتی تو اپنے والدین کے لیے دعاوں کے سنسلے کو کبھی نہ چھوڑنا حضرت ابو حریرہ کسرت سے یہ دعا مانگا کرتے ہیں اللہ مغفر لے ابی حریرہ والے امی والے من اس تک پڑھا رہو ما اے اللہ ابو حریرہ کو بخش لے ابو حریرہ کی ماں کو بخش لے اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اسے بھی بخش لے کسی نے کہا آپ کو حضرت حضرت محمد بن سیرین جب بھی دعا کرتے تھے تو کہتے ہیں اے اللہ ابو حریرہ اور ان کی ماں کی مغفت فرما تو کسی نے کہا کہ آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے ان سے کہا ہمدردی کا رشتہ تو ہے ہی لیکن میں یہ دعا کر کے خود اپنے آپ کو ان کی دعا کا مصداد بنا رہا ہوں چونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو حریرہ کو بخش لے ابو حریرہ کی ماں کو بخش لے اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اسے بخش لے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر کے اپنی بخشش پتی کر رہا ہوں تو والدین کے لیے دعا کرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں اور ان کو دنیا اور آخر کے درست کی بیتر جزا دی گاتی ہے اور میں کہتا ہوں اگر اولاد نمازی ہے تو اے تمام سے دعا نہ بھی کر پائے تو دن میں کتنی مرتبہ کرے گی ربانک فرلی والے والے کرے گی اے اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کی بھی مرتب فرما دے اور اپنی اولادوں کو نیکی کی رہوں پہ لگاؤ تاکہ تمہارے بھی دعاوں کے سنسلے موقوف نہ ہوں اور اگر اولاد ہدایت پہ کامزن نہ ہوئی تو پھر دعاوں کے سنسلے موقوف ہو جائیں گے ان کو بعض سے بچے لاکھیں بٹھانے پڑے گے کہ وہ قرآن مجید کی تیارت کرتے ہیں جو ہے وہ بس وہی ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اولاد اگر صالحیت کی رہوں کی مسافر ہوئی تو دن رات والدین کے لیے دعاوں کا تسلسل رہے گا اور یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ماں باپ کے لیے جس خلوص کے ساتھ اولاد دعا مان سکتی ہے کوئی اور نہیں مان سکتا ہے تو ان کی دعائیں اللہ رد بھی نہیں کرتا جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اسی طرح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں مورتا اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيُّنْ قَرِيمًا يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفْعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ اَنْ يَعُدَّهُمَا سِفْرًا اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے گوڑ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو اگر میں نے بھی نہ دیا تو پھر کس در پہ جائیں گے کس دہنیس پہ جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں میں اور آپ دعا ہوں ہیں آپ سب لوگوں کی آمین کے ساتھ میں اپنے میز بانے آلی مرتبت جناب ڈاکٹر افتر زیاد صاحب اور اس پوری فیملی کے لیے دعا ہوں کہ اللہ انہیں توفیقِ سبر عطا کرے اور ان کی والدہ کو حضور کی ماں کا صدقہ جنت کی بہار عطا فرمائے ان کی قبر کو وسیق کو شادہ منور خوش مدار اور ڈھنڈا کرے آج کے اس اجتماع کو انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نام سے منصوب کیا کیونکہ ہمارے ماں باپ حضور علیہ السلام کی اطرت پہ قربان حضور علیہ السلام کے خاندان پہ قربان اور حضور کے نام پہ قربان اور ان کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو جو عجل و صداب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو وہ ان کی والدہ ماجدہ کی لہت میں اتار دے اور ان کی برزخی منظریں اپنے کرم سے آسان فرمائے گا اور اپنی خاص رحمتیں ان کا مقصوم کرے میں نے آپ کے سامنے کتابِ رحمت قرآنِ مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں ان پر تھوڑے وقت کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ گرمی بہت ساری ہے موسم میں حدت ہے اور یہاں تن دھرنے کی جگہ بھی دستیاب نہیں ہے تو ساتھی جس مشکل میں پڑے ہیں تو میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ مضمون بھی مکمل بیان ہو جو میں مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت بھی کم سے کم لگے تو آپ کی برکور توجہ سے انشاءاللہ میں اللہ سے توفیق مانتا ہوں کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں تھوڑے وقت میں جو پیغام اور جو میسج آپ تک دینا چاہتا ہوں اس کو نبار سکنے کی توفیق پاؤں تو میں نے کتاب رحمت سے جو کلمات تلاوت کی ہیں ان میں اشارت فرمایا گیا کل اے محروف فرما لیے اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلح نہیں مانتا تمہارے تک پیغام حق پہنچایا تمہیں دین دیا دین کا اطلاف کیا تم سننا نہیں چاہتے تھے تو میں نے تمہارے تک بات پہنچائی جب لوگ سننے کے لیے آمادہ نہ ہوں تو اس وقت تم تک بات پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے لوگ سننے کے لیے آئے ہوں سراپا گوش بنے ہوں اور ایک ایک لفظ پر توجہ دے رہے ہوں تو پھر آپ گھنٹوں بھی بیان کریں حرد نہیں ہوتا مشکل اس وقت ہوتی ہے جب لوگ سننے کے لیے آمادہ یوں نہ ہوں تو ان کو بات سنانا پڑے حضور علیہ السلام معمول تھے ان تک پیغام حق پہنچانے کے لیے اور یہ بات سننے کے لیے آمادہ نہیں جن راموں سے چل کے میرے حضور نے آنا ہوتا انہی راموں میں کانٹے بچھا دیتے انہی راموں میں گڑے کھوڑ دیتے تو مجھے بتائیے یہاں تو راموں میں پھول بچھائے جاتے ہیں اور پھر بھی ہم نکھرے کرتے ہیں لیکن وہاں کیا تک کانٹے بچھائے جاتے ہیں گڑے کھوڑے جاتے ہیں حضور گڑوں سے بچ بچ کے آ جاتے ہیں کھوڑ لیے گڑے بچھائیے کانٹے آر یہاں تمہارے پاس میری بات سنو کبھی اکاس کے مینے میں جاتے ہیں کبھی زن مجاز کی منٹی میں پہنچتے ہیں کبھی سینے حرب میں کڑے کبھی کوہ سفاہ پہ بنا کے ان تک پیغام حق کا اعلان کرتے ہیں کبھی چبل بروہ پہ پیغام حق پہنچاتے ہیں کبھی طائف کے بازاروں کے اندر اللہ کے دین کی داڑت لے گے جاتے ہیں ان کے رویے کتنے طرف ہوتے ہیں حضور پر سنگزر نہیں کرتے ہیں نالین خون سے بل جاتے ہیں اس قدر پاؤں زخمی ہوتے ہیں لیکن پیغام حق کا ابلاغ نہیں چھوڑتے کہا یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں تبوتار جدوجہود محنت تمہارے تک دین پہچانے پہچانے کی کوشش لا اسعالکم علیہ عجرہ اس میں میں کوئی عجر نہیں مانتا محض اللہ کی حضار کے لیے تم سے کوئی صلاح نہیں مانتا تم سے کسی ستائش کا طلبگار نہیں ہوں تم سے کسی مالی منفعات کا طلبگار نہیں ہوں تم سے داد بھی طلب نہیں کرتا میں جو تبلیغ دین کر رہا ہوں تمہارے تک پیغام حق پہنچا رہا ہوں یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور تمہارے لیے میرے دل میں جو ہمدردی ہے کہ تم آتش دوزخ سے بچ جاؤ اس وجہ سے میں تمہیں پیغام حق پہ اللہ کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی عجر کوئی صلاح اور کوئی چیز طلب نہیں کرتا اور یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب تبلیغ دین سلے اور ستائش کی آرزو سے مبہرہ ہو تو اپنے دامن میں اثر رکھتی ہے ورنہ عوام میں اڑتی ہوئی اتنیوں کی طرح لفظ اتنا رنگ کو چماتے ہیں لیکن مند میں اترنے کا فن نہیں جانتے ہیں بات وہی اثر انداز ہوتی ہے جو دل سے نکنتی ہے فارسی والے کہتے ہیں دل خیزت بات دل ریزت جو بات دل سے نکنتی ہے وہی دلوں میں تراظر ہوتی ہے اس لیے جب غرص درمیان میں آ جاتی ہے وہ غرص کسی طرح ہو شہرت تنبی ہو صلح اور داد تنبی ہو مال بٹور نہ ہو یا اور کوئی سفری مقصد ہو انسان کا جب کوئی ایسا مقصد پیش نظر ہو تو پھر لفظ کانوں کو نظر کو دیتے ہیں لیکن روح میں اتنے کا فن نہیں جانتے اس لیے تملیغ وہی ہوتی ہے جو محض رضا الہی کے حصول کے لیے کی جائے اور جس میں اس طرح کی کوئی خواہش کو یارزو پنک دینا پائے اللہ نے اپنے خاص بندوں کو جن سے کام لیا محفوظ رکھا اور ان کی حفاظت کی بلخصوص انوالعظم ہستیاں پیغمبرانِ گیرامی اللہ نے ان کی تملیغ کو تو ایسے شائعبے سے بھی پاک رکھا کہ اس پر کوئی ایسا داد بھی لگنے پائے انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دیکھئے قرآن اٹھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے جب حضرت موسیٰ کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو فیرون نے ایک خواب دیکھا جس کی محفوظی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کا تخت و تاج اُلٹ کے رکھ دے گا فیرون بولا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا اللہ پاک برد رعونت کے ساتھ تکبر کے ساتھ کہنے لگا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا اور اس نے بچوں کو قتل کروانے شروع کر دیا ستر ہزار بچے قتل کروانے اس کی پوری راجدانی میں جہاں بچہ پیدا مطلب قتل کر دی جاتا حمل گراج لے جاتے نوے ہزار حمل گروا دی جاتے پھر لوگوں نے کہا کہ اس لئے تو کام قرار ہو جائے گا نسل مد قتل ہو جائے گی تو ایک سال بچے قتل کروانے لگا ایک سال بچے چھوڑنے لگا جس سال بچے قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے اور جس سال بچے چھوڑتا تھا اس سال حضرت حارون پیدا ہو گئے اللہ کی گزر دیکھی حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے ام موسیٰ جن کا نام یوحانس بھی بتایا جاتا ہے وہ سخت منشان ہو گئے کہ میرے بیٹے کو فیرون کے سپاہی اٹھا کے لے جائیں گے پاٹ دیں گے تو ماں کی ممتہ تڑبی تو اللہ نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی قرآن اٹھا یہ کہ پریشان نہیں ہونا ایک صندوق بناو اور اس بیٹے کو اس صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو پھر میرے کنرت کے تماشے دیکھو ام موسیٰ نے ایسا ہی کہے ایک صندوق بنایا ہے جس کے بالاہ حصے میں صلاح رکھ کے تاکہ ہوا کی گزرگاہ ہو اور اس صندوق میں رکھ کے موسیٰ اسلام کو بٹھائے اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا اللہ کے باتے پہ ماں مطمئن تھی لیکن وہاں ماں ہوتی ہے حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ بھی پاس کری تھی ان سے رہا نہ گیا قرآن بتاتا ہے وہ دریائے کنارے کنارے چلنے لگے اور جب وہ صندوق دھوڑنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا اور جب وہ تیر کے سطح یہاں پہ آتا تو دکھوں کی ماری بہن کے دل کو قرآن ملتا قدرت کی قشمہ سانیہ کہ فیراؤن محل کے کنارے بیٹھا گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے ڈتف اندوز ہو رہا تھا کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں اولاد کی نعمت سے محروم تھا بیوی کے ساتھ کنارے آب بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا کہ دور پانی کے دوش پہ ایک صندوق آتے دیکھا تجسس و شوق کی چنگالی روشن میں گھوتا کنوں سے کہا تو صندوق کو دکھالے کے لاؤں میں دیکھوں اس میں کیا ہے خیر جب صندوق کو دکھالا اور کھولا کیا دیکھا ایک خوبصورت بچہ مسکر آ رہا ہے تو زوجہ فیراؤن جس کا نام آسیہ ہے بے ساختہ پکار روچتی ہیں یہ بچہ تو میری آنکھوں کے ٹھنٹے گئے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتی ہیں اللہ اکبر علماء نے لکھا ہے نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائے گا نہیں جاتا اللہ نے اس خاتون کو بار میں ایمان عطا کر دی اور علماء نے لکھا اگر فیرون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنٹے گئے تو رب یہ نہ دیکھتا کہ اس نے دعویٰ کیا کیا ہے یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا ہے اللہ اسے بھی ہدایت عطا کر دی خیر اس کا مقصود نہیں تھا اس کا یہ مقصود ہی نہیں تھا لیکن یہ تحہ ہو گیا جس بچے کو اپنا ہم بیٹا بنا لیتے ہیں ہمارے باولاد نے سب سے پہلی فکر دودھ کی ہوئی مختلف دعائیہ بلوائی گئی حضرت موسیٰ کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہ پیئے اتنے میں چلتے 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی موقع بیان پہنچے اور یہ سخت مریشانت ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک دعائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغمت سے پی لیتے ہیں اگر تم کہو تو بلا رہو انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ وہ گئی اور اپنی ماں کو بلا رہے انہوں نے دودھ پیش کی حضرت موسیٰ نے پی لیا تو فرمات نے کہا اے فرمات نے ہمارے اس بچے کو دودھ تم نے پینانا ہے رہائش بھی قریب کر لی فرمات نے کہا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پی رہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پی رہے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا اگر نبی کی شان کے لائق نہیں تو میرے وراغ کے آپ کو مولا نظر پہ حریمہ سانیہ کا دودھ کیوں پی آئے یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا نا اپنی ماں کے علاوہ جائز نہیں کسی خاتون کا دودھ پینا تو میرے حضور نے کیوں پی آئے تو جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں بیڑ بکری کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں بھینس کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں تو کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا رجو سکتا ہے حضرت موسیٰ کا ماجرہ اور تھا ایک تو اللہ نے اس بہانے سے انہیں ماں تک پہنچانا تھا اور دوسری بات حضور نے نے حضرت حریمہ صادیہ کا دودھ پیا ہے تو کوئی بات نہیں حضرت حریمہ صادیہ کو عزت بھی بھی نہیں ان کا نام بھی اکرام سے آج تک لیا جاتا ہے اور حضرت حریمہ صادیہ وہ پودا پودا سنہ بھی حضور کے ڈالہ محضر نے دیا لیکن وہاں معاملہ اور تھا اس لئے حضرت موسیٰ کا حرام کر دیا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتم کا دودھ نہیں دینا کیونکہ اللہ جانتا تھا کل کلا فیرون کے دربار میں کھڑے ہوگے حضرت موسیٰ جب اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے تو فیرون زیر اللہ ہس کر آکے تانہ دے گا کہ علم مربے کا فینہ ونیدہ ہمارے گھر میں پلتا رہا اور آج ہمیں یقین سکھانے آ گیا تو اللہ نے اس کا جواب پہلے سکھا دیا کہ جب وہ تانہ دے تو اللہ کا نبی مو توڑ سکے میاں پلا تیرے گھر میں ہوں دودھ پیتا رہا تو جب اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کا صلاح کچھ اور ہوتا ہے اس کا طریقہ پھر کچھ اور ہوتا ہے تو اللہ نے پیغمبروں کی تبلیغ کو بے لاؤس رکھا اس کا احتمام کیا انہوں نے انتظام کیے شائبہ تک نہیں پڑھنے دیا اور پھر محبوب کی زبان سے کہہ رہا ہے لا اصالکو ملے حیجرہ اے محبوب فرما دو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلاح نہیں مانتا الا المبددہ بالقربہ ہاں ایک چیز ہے کہ میرے جو قربہ ہیں ان کے ساتھ تم نے مبددہ کا اظہار کرنا ہے ان کے ساتھ تم نے محبوب کا عرب تو رشتہ قائم کرنا ہے جب تبلیغ دین کا کوئی صلاح نہیں ہوا گا گیا تو وہ مبددہ اہل بیعت یہ صورت صلاح تو نظر آ رہی ہے تو پھر یہ کیوں طلب دیا گیا کہا کہ میرے اہل بیعت کے ساتھ تم نے محبوب کرنی ہے میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلاح نہیں مانتا تم تک پیغام پہنچایا تم سننا نہیں چاہتے تھے میں نے پھر بھی سنایا تمہاری تبلیغ تک پہنچا تمہارے گھرم تک پہنچا اکاس کے میلے میں گیا ظلمجاج کی منڈی میں گیا سین حرم میں تمہیں پیغام حق کا ابلاغ کیا چوراہوں میں گلیوں میں بازاروں میں چوکوں میں تمہیں دین کی دعوت دی تم سننا نہیں چاہتے تھے تم نے پچھل اٹھائے میں نے دین سنایا تم نے جو ہے وہ عذیتیں کھڑی کی گڑے کھوڑے کانٹے بچھائے کھوڑے پھینکے لیکن میں نے پھر بھی تمہارے تک پیغام حق کا ابلاغ کیا لا آسالکم علیہ عجب اس پر کوئی عجب نہیں طلب کرتا لیکن ایک ایک بات مانتا ہوں اور وہ کیا کہ میرے قربہ کے ساتھ تم نے مبدت سے پیش آنا ہے میرے قربہ کے ساتھ میرے اہلی بیعت نروت کے ساتھ تم نے روئیوں کو خوبصورت رکھنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے تو یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ قربہ کے ساتھ محبت کرنے کی تلقیم کیوں کی گئی یہ تو ایک صورت صلح کی ہو گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربہ کے ساتھ محبت اہلی بیعت اور قربہ کی ضرورت نہیں یہ بھی امت کی ضرورت ہے اگر وہ قربہ سے پیار کرتے ہیں وہ روح کی امت سے پیار کرتے ہیں تو ان کے اپنے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ میرے قربہ سے تم نے محبت کرنی ہے حضرت زید بن علکم قدی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روائے تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہیں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی بھی تمہارا نہیں ہوگی ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ حبل ممدود من السماع الالعرض جو آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی حصی ہے اور ایک روایت کے لفظ ہے کہ جس میں روشنی ہے جس میں ہدایت ہے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لوگا ہدایت پا جاؤ ایک تو کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری بات اشارت فرمائی اور دوسری روایت میں فرمائے اذکر رحم اللہ کی اہل بیتی مرتبہ فرمائے میں تمہیں اپنے اہل بیت نبوت کے بارے میں تذکیر کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں تمہیں اللہ سے گلنے کی تلقین کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حوالے سے کسی کو تحرکہ ارتقاب نہ کرنا ہے تو حضور نے کہا کہ دو چیزے تم مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ وہی طرح تھی ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری طرح میرے اہل بیت نبوت لان تدلو با دی آبادا تم میرے بار کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اللہ اکبر میرے حضور نے تو زمانت دی کہ اگر تم کتاب اللہ اور اہل بیت کے دامن کو تھام لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور یہ امت فرقہ فرقہ ہوگی یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی یہ امت نے دوسرے کے گریبان کو نوچ رہی ہے یہ دوسرے کے گلے چین رہی ہے میرے تو حضور نے زمانت دی تھی کہ میرے بار تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے لیکن ہم گمراہ کیسے ہوگے ہم فرقہ بٹا کیسے ہوگے اس لیے کہ کسی نے کتاب کو چھوڑ دیا کسی نے اہل بیت نبوت کو چھوڑ دیا کسی نے کتاب تو ہاتھ میں تھام کے دعائی دی قرآن قرآن پکارا لیکن اہل بیت کا گھر سینے میں پلتا رہا اور کسی نے اہل بیت کا نام تو لیا لیکن قرآن کے دعائی دیا تمہیں مبارک ہو تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دعائی دیا تو اگر ان دونوں کو ہم مضبوطی سے تھامتے ہیں حضور نے یہ شرط لگائی تھی اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور دونوں کے ساتھ جنے کی تلقیم تھی قرآن کے ساتھ وہاں بستگی دل بستگی تالوں کے خاطر کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کس کو اچھی رات خاندو رات کی تنہائیوں میں اس کی تلابت کرو دل کے اجالے میں قرآن کو پڑھنے کا مزاج بناو قرآن مجید تمہاری زندگی کے اندر شامل ہو جائے اللہ اکبر یہ فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو پھر فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت داتا غریب بخشری عزیری سے ایک مرید نے کہا اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر اپنے مقدر پر رویا کرو تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تم رونا چاہتے بھی ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خیرات نہیں دیتی اس کتاب سے جڑو یہ تمہیں سیدھی راہ پر گمزن کرے بھی دوسری بات میرے اہلِ بیتِ نبوت کے ساتھ جوڑ جاؤ ان کے ساتھ محبت کرنے کا درس کیا سنو حضور کا فرمان آقا غریب نے اشارت فرمایا احیب اللہ احیب اللہ لما یغزوكم من نیمہ اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نیمتیں اتا کرتا ہے کتنی دیمتیں اس نے تمہیں اتا کی ہیں کبھی تم نے احساس کیا ہمارے صرف اس وجود میں اتنی نیمتیں ہیں اللہ کی کہ ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ نیمت بھی انہیں ہمیں اتا کی کیونکہ وہ نیمت میسر ہے اس نیمت کا کبھی ہمیں بہلے گینا پڑا اس نے احساس نہیں ہے ہمیں پتا نہیں ہے کہ کتنی بڑی نیمت ہمارے مالک نے ہمیں اتا کی میرا ایک ملنے والا ہے اس کے موہ میں جو لعاب ہے اس کی مقدار کام آتی ہے یہ اللہ نے قدرتی ایک نظم رکھا ہے جس سے موت تک جو ہے وہ تن رہتا ہے گولنے میں آسانی ہوتی ہے یہ قدرتی گریز ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں فراہم دی ہوئی ہے لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کے موہ میں مقدار لعاب ہم لے لہذا اس نے لیکچر دینا ہوتا ہے گولنا ہوتا تو گول نہیں سکتا اور ڈاکٹرز نے اس کو مختلف تک چیزیں لیک کے دیئے یہ ہوتو پہ لگاؤ یہ اس کی کلی کرو پھر تھوڑی دیو گولے پھر اس کے بعد جو ہے وہ موہ کشک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے نظامِ نظام کی خراب آنکھوں کی بینائی پر بیسر میاں مسئلہ کیا ہے موہ میں لعاب کی مقدار کام ہے ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے ہم نے کبھی اس پہ گمان بھی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے لیکن لعاب ہمیں میسر ہے جتنا چاہیے ہمیں اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے میسر لعاب لعاب جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے اور اگر وہ مطلوبہ میں قدار نہ ہوئے تو پھر دن کو تعلیم حضر آنے کے یہ کتنی بڑی نعمت ہے ایک بہت بڑا شخص اوناسس دنیا کا وہ ٹاپ ٹین لوگ جو ہوتے ہیں دولت کے اعتباس سے ان میں اس کا نام ہے اور یونان کے رہنے والا اور بڑے بڑے جہازوں کے کاروبار لیکن اس کی آنکھ کے پکوٹے کام کرنا چھوڑ جائے ہیں یہ قدرتی سسٹم لگا ہوئے آٹومیٹک سسٹم ادھر پنکاوڑا ادھر آنکھ بند ہوئے اس کا یہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور جب اس نے سونا ہوتا ہے تو ڈکٹر سلوشن ٹیپ لگاتا ہے تو وہ سوتا ہے اور کام کرنا ہوتا ہے تو سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں پھولی جاتی ہیں کسی نے انعصص سے پوچھا تھی زندگی کی سب سے بڑی آج ہو اس نے کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے پھول سکتوں کہ اس کے لیے اگر تجھے کوئی دولت لگانی پڑے تو کتنی کوئی دولت لگائے کہ کہاں ساری دولت جھوٹ دوں گا ہم نے کبھی سوچا بہت سائے لوگوں کے خیال میں اب آیا ہوگا کہ یہ بھی ایک سسٹم لگا ہوئے خود کار سسٹم یہ آٹومیٹک سسٹم ہمیں لگا ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے پیار کہو اس لیے کہ اس نے تمہیں ترہ طرح کی نیمتیں اتا کی ہیں پھر فرمایا وَأَحِبُونِ لِهُبِّ اللَّهُ اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں آزم چسٹی نے تو یہاں کا نمی توڑ دیا اپنا مایار زمانے سے جدا رکھنے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا ہیں کوئی گنیوں میں گھومنے والا شخص تھوڑا ہے کہ نام لیتے شرم آئے ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو خدا کا بھی محبوب ہے وَأَحِبُونِ لِهُبِّ اللَّهُ اور میرے سے پیار کرو اللہ سے محبت کی وجہ سے اور تیسری بات میرے حضور نے شرم آئی وَأَحِبُونِ اَحْلَ بَيْتِ لِهُبِّ اور میرے اہلِ بیت سے پیار میری وجہ سے کرو کہ وہ میرے اہلِ بیتیں نبوت ہیں وہ نیکوکار ہیں متقی ہیں شب زندہ دار ہیں تحجد گزار ہیں یہ تو کوئی بھی ہو تو آپ اس سے پیار کرو گے لیکن میرے اہلِ بیت سے پیار میری وجہ سے کرو کہ وہ میرا بھی میری وجہ سے ان کی محبت کرو عسامہ بن زید بن حادثہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ملنے کے لئے گیا لیکن رات کا ایک پہر بھیٹ چکا تھا تو در دولت پر دس تک دی تو حضور تشریف لائے تو ایسے حضور نے چادر کی بکل کی ہوئی تھی تو میں نے جو حاجت تھی وہ حضور سے کہی صحاب اپنی حاجتیں حضور کی چوکھٹ پر رکھا کرتے تھے ایک کتوں ہی ہوتے ہیں میری آسان دا سہارا دس کنوں کریں جے تینوں نہ کریں تو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں وہ حاجت پیش کی حضور نے میری حاجت پوری کر دی لیکن حالت ایسی تھی حضور نے ایسے بکل کی تھی اطراف میں وہ بھار تھا تو مجھ سے نہ رہا گیا میں نے پوچھ لیا میں نے کہا حضور یہ کیا ہے فکاشا فہو تو حضور نے مجھے کچھ بتانے کی بجائے چادر ہی کھول دی تو حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں فائز الحسن والحسین علاوارے کہہے ایک پہلو سے امام حسن لکھتے تھے ایک سے امام حسین لکھتے تھے فرمائے یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر ان کی محبت کا درس دیا ان کی محبت کا سبب دیا غزیفہ بن یمان سے بھی سننے لیے حضور نے محبت ایک اور اللہ سے سکھائے جب کسی کی فضیرت بیاد دی جائے تو اس سے اس کی محبت کی طرف جو ہے وہ ذہن دیا جاتا ہے اب یہ سٹائل بھی اور یہ انداز بھی حضرت ابو لحظہ کی یہ حضیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں میری والدہ گوڑی بھی تھی عمر کا ایک حصہ تھا تو دن کی نمازوں میں تو حاضری ہو جاتی لیکن شام کی نمازوں میں حاضر ہونا اس لیے مشکل ہوتا کہ ماں باپ کی خدمت میں رہنا میرے لیے ضروری تھا اللہ اکبر لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ میں حضور کے پیچھے جہلی نمازیں پڑھوں صدی نمازیں تو پڑھنا نصیب ہوتی ہیں زہر اثر لیکن مرد شاہ فجر جن میں حضور خود تلاوت کرتے تھے تو میرا جی چاہتا تھا کہ حضور کے پیچھے یہ نمازیں پڑھوں لیکن ماں کا باپا تمزوری بیماری آڑے آتی تو میں نہ جا سکتا لیکن ایک دن میں اپنی ماں کو لارچ دی میں نے کہا نہیں اگر آپ مجھے اجازت نہیں تو میں حضور کے پیچھے جا کے مغرب کی نماز پڑھوں اور اس کے بعد آپ کے لئے اور اپنے لئے حضور سے مغفرت و بخشش کی دعا کروانا کہتے ہیں بات بڑی اچھی تھی لالچ بڑا اچھا تھا میری ماں نے کہا کے جو بیٹے میں اجازت دیتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر دعا مغرب کی نماز ادا کی سلام کھلا تو میرے دل میں تھا کہ میں حضور سے ارس کروں حضور میرے لئے میری ماں کے لئے مغفرت کی دعا کر دیئے تو عزیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں یہ آرزو دن میں رکھی لیکن حضور کیونکہ مشغول ہو گئے اور میں عرض نہ کر سکا خیر میں تاک میں رہا کہ کوئی لمحہ فرصت قابل جائے اور میں حضور سے ارس کروں لیکن نوافل میں اشغال میں اولاد میں حضور کی مشغولیت رہی تو میں خواہش رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا اسی اثنان میں نماز شاقہ وقت ہو گیا عزام کوکاری کے حضور مسلح کے آئے نماز پڑھی سلام کی دن میں آیا کہ ایک نماز کی چھٹی دے کے آیا تھا نمازیں بھی دو ہو گئے ماں نے چاہتے ہی پوچھنا ہے کہ حضور سے میرے لئے اور اپنے لئے مقفض کے دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا تو چلو میں حضور کو اب پوچھتا ہوں کہاں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور کو ٹھیک اور حجرہ یعنور کے طرف چل دیئے تو میں بھی حضور کے پیچھے چل پا غیر ایراتی طور پر میرے رفتار کھوڑی سی تیز ہو گئی تو رفتار تیز ہوئی تو پاؤں کی آہٹ بلند ہوئی تو حضور نے رخ بھیرے بغیرہ فرمایا ماں آ جاتو فرمایا کہ من حاضر غزیفت ہو میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے پھر خود ہی کہاں غزیفت ہو نہیں کل تو نعم میں نے کہاں جی جی حضور میں غزیفہ ہوں اور میرا دل تڑک رہا تھا کہ حضور میرے لیے میری ماں کے لیے مقرد کی دعا کرے تاکہ میں اپنی ماں کو تو بتا سکوں تو میں نے جلدی جلدی کہا ماں کو بخش دے کس کام آئے ہو کہتے ہیں کام کیا کہتا وہ تو ابھی جنبش اللہ سے پہلے ہی دن کی بات پول جئے ایک عبائل بولا ہے فروغت صبحِ آثار و ضرور چشمِ تو بھی ہندائے محفِ صدور تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جائیں میں تو ابھی صدار لبو تک لے کر نہیں آیا تو فرمانے لگے مان آجتوں کا غفر اللہ واللہ کا والے امہ کا اللہ تجھے بخش دے تری ماں کو بخش دے کس کام آئے تو کہتے اکرام کیا بتاتا تو حجور نے خود ہی فرمایا وہ زیفہ سنو ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھلتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا اور آج اللہ سے اجازت لے کے پہلی مرتبہ دو کام کرنے آیا ہے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوش قبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے تو ان کے فضائے بیان فرمائے ان کی عظمتیں بیان فرمائے تو کہا ہم کتاب اللہ کو بھی مضبوطی سے تھام لو اور میرے اہلِ بیعت نبوت کے داموں کو بھی مضبوطی سے تھام لو آج کی دنیا کا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہلِ بیعت کے داموں کو بھی تھاما جائے آج کے لوگ یہ بھی بولتے سنائی دے رہے ہیں کہ جناب قرآن کافی ہے حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ آج یہ سوال بھی تو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے کہ اہلِ بیعت کے داموں کو بھی تھامنے کی بھی تلقیم کی گئی تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اِلْ ایک ہوتے ہے اس کی عملی مشک ایک ہوتی ہے تھیوری ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیک ہے اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہو تو قرآن موجود ہے اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین بن علی کا کردار موجود اس لئے کہا نہ تھیوری کو چھوڑنا نہ پریکٹیکل کو چھوڑنا اگر کوئی تھیوری کو چھوڑ دیتا ہے تو پریکٹیکل اس کا صحیح کیسے آ سکتا ہے اور اگر کوئی تھیوری پڑھتا رہتا ہے اور پریکٹیکل ہی نہیں کرتا تو اس کو فائلر کے حاصل ہوتا ہے کہاں اگر تم نکاح کا راستہ چاہتے ہو ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے دوسرے ہاتھ میں اہلِ بیعتِ دبور کا لانہ موجود ہے تم خیر کی راہوں پر گامزل ہو جاؤے اب قرآن تھیوری ہے اہلِ بیعت اس کا پریکٹیکل کریں اب اس کی صرف ایک مثال کتابِ رحمت سے دیتا ہوں قرآن کی تھیوری کیا ہے اللہ فرماتا ہم بندوں کو آزماتے ہیں بھوک سے خوف سے مالو جان کے زیادے اور تھلوں کے نقصان سے ہم بندوں کے امتحان پانچ چیزیں میں ہمیں مَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَمُوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَادِ کبھی چانے بھی نُٹھتی ہیں کبھی زندگی کا پھل کمائی بیٹے اور اولاد بھی نُٹھتی ہیں کبھی خوف تاری کر دی جاتا ہے کبھی بھوک اور پیاس مسلط کر دی جاتی ہے ہم اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں یہ کیوں ہے اب اس کا فراری اس کا فریکٹیکل دیکھنا ہو تو آجو کربلا کے میران میں آج یہ سارے امتحان ایک ہی کمیرہ امتحان میں کٹھے لیے جا رہے ہیں اور پاس مات جو ہیں وہ تیتیس فیصد نہیں ہیں کہاں نمبر بھی سو فیصد لے لیں اور تم نے کامیاب اور بامران ہونا ہے اب پانچوں امتحان بھوک بھی وہی پیاس میں وہی خوشت میں وہی جنوں کا زیادہ بھی وہی مالوں کا زیادہ بھی وہی اور زندگی کے کمائی بیٹوں کا نقصان بھی وہی اٹھانا پڑ رہا ہے ہمارے ببشی حصہ بھی رہی قرآن کہتا ہے قرآن کی تیوری یہ ہے کہ اگر ان پانچ امتحانوں میں ان پانچ پیپرز کے اندر کامیابی حاصل کر رہتے ہو تو ہم تمہیں دیں گے بشارت سبر کی ہم تمہیں بشارت سبر کی دیں گے اور تم سبر کے اس آلہ مرتبے پہ گامزن ہو جاؤں گے کہ تم سابرین کی فرشت میں ہوگے امتحان اکٹھے آئے لیکن حسین ابن علی نے نہ صرف یہ امتحان میں کامیابی حاصل کی سب کچھ لٹا کے کہا اللہمارزن بے کسائے کا وصبرن علا بلائے کا تسلیماً بے عمر ربے کا مالک حسین تیری تقسیم پہ راضی ہو گیا جو دکھ آئے و قبول کر لیا جو مسئیبت آئے اس پہ سبر کر لیا تیرے حکم کو مان لیا مالک سب کچھ ماننے کے باوجود بھائی لٹانے کے باوجود معصوم علی اسگر کو ہاتھوں میں تڑپ کے کھنڈا ہوتا ہوا دیکھنے کے باوجود جوان علی اکبر کی لاش اٹھانے کے باوجود میرے مالک حسین تیرے پہ خوش ہے اور راضی ہے تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا آواز آتی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اور انہیں بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا اس پر خدا کو ناز ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیمت کی وہ انوکھی اور انبیلی داستان رقم کی اللہ اکبر میں نے صبر کی من جملہ تعریفات میں سے ایک تعریف یہ پڑی ہے کہ صابر وہ کہلاتا ہے جس کے معمولات عبادت پر دانا صبر کی ایک تعریف جماں بیٹے کی مجد ہو گئی نماز میں صفحے اول میں تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت دی گھر میں جماں محیط پڑی ہے لیکن جب جماعت کھڑی ہونے لگی تو باپ پہلے پہلی صفح میں تکبیر اولہ کے ساتھ کھڑا ہوا پایا گیا صابت ہے یہ سبر کی ایک مشکل ترین تاریفی ہے کہ معمولات عبادت کا ذانہ ہوں سبر کی یہی تعریف اگر آپ دیکھیں تو کربنا میں آ جائیں اللہ بھٹ بر تیتی زکم تلواروں کے یہ میں مبتاد روایت رکھ رہا ہوں چوتی زکم نیزوں کے اور بہت سارے نیزوں کی انیاں بدن میں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ایک سو تیرہ سوراک آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو اس میں تیروں کے سوراک تھے بدن میں تیر خوبے ہوئے ہیں اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین کے طرف بڑھ رہے ہیں صابر ایسا کہ وقت نماز کا آ گیا مسلح پہ کھڑا پایا گیا یہ ہے سبر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر آپ جانتے ہیں سچزے میں کٹا ہے سر جدا دست قاتل میں جب تنہ حسین جزاز گھاٹا تو اس وقت سر سچزے میں جھکا ہوا تھا اور یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا کہ میں سر تو دے سکتا ہوں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا لوگ سر کو بچانے کے لیے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں آپ نے ہاتھ کو بچانے کے لیے سر دے دی اور کہا کہ یہ کیسے کبھی نہیں ہو سکتا رہی بات آپ کے ہاتھ کی تو آپ علماء سے سنتے ہیں کہ درباز یزید میں جب تشکری میں رکھا ہوا امام کا سر پیش کیا گیا تو وہ چھڑی لے کر آپ کے دانکھوں پر مارتا تھا اور ترہین کرتا تھا تو صحابی رسول وہاں جو موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ظالم عرف حاضر قدی اس سر کو پیشہ کر رہے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان ہونٹوں کو گوشہ دیا کرتے تھے اللہ اکبر اب یزید حضور امام حسین کے سر انور کے ساتھ چیڑ چار کرتا ہے اور احانت کرتا ہے کرولا سے امام حسین کے کٹے ہوئے ہاتھ بھی تو اٹھائے جا رکھتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے یزید کے دربائے میں تشکری میں رکھتے جاتے اور وہ کچھ کٹا ہوا ہاتھ لے کے ہاتھ میں رکھ کے کہتا حسین تُو نے زندگی پر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیا اب کو ترہ ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا لیکن دنیا جانتی ہے گھوڑوں کی سموں نے پورا بدل پامال کر دیا ہاتھ بھی پامال کر دیئے اللہ کو گوارہ نہیں تھا حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں آئے تو لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں آپ نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا از ذرمت کی جو انوچ کی داستان حسین ابن علی نے قائم کی ہے زمانے میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی یار اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی عظیمت کا راستہ افتیاد نہ کرتے مجھے بتائیے ہجرائے فاطمہ سے بڑی خانکہ کون ہو سکتی اتنی بڑی خانکہ کا سجادہ نشین وہیں بیٹھ کے حقوں کی ضربیں لگاتا رہتا اور اس نے شبیل ادا نہ کرتا تو قیامت کا کسی ظالم کے خلاف کوئی فانہ ہوتا لوگ کہتے ہیں جب حسین ابن علی خاموش رہے تم کون ہوتے ہو اور آج کمزور بچے فلسطین کے حقوں میں پتھر لیے ٹینکوں پر مار رہے ہیں آج چاریس دن سے ظلم اور جبر سہتے ہوئے کشمیری سسکیاں لینے کے باوجود دکھ اور دل کی قیدیتوں کے باوجود وقت کے یزیر کے سامنے کھڑے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا خون حسین ابن علی کے خون سے گیمتی دیں وہ بچے سوچتے ہیں ہمارا خون علی اسکر کے خون سے گیمتی تو نہیں ہے اور وہ مائیں بہنیں سوچتی ہیں ہماری زندگیاں اور ہمارا پردہ اور ہمارا سب کچھ ام ام رباب شہر بانوں اور سیدہ زینب سے گیمتی تو نہیں ہے جب اس دیم کے لیے انہوں نے بھی کھڑے ہوکے قیام کر کے دنیا کے سامنے اپنی مثال رکھی تو ہم نقوش پاک کو کیوں نہ سلامی دیں اور کیوں نہ نقوش پاک کو چومیں قیامت تر ایک جملہ کہتا ہوں ظلم کے خلاف جبر کے خلاف استحصالی نظام کے خلاف اور جو ہے وہ ظلم اور ناانساقی کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آنہو کا پاکیزہ وجود قیام کا استحارہ ہوگا آپ نے مقام بیزا کے ختمہ دیتے ہوئے کہا تھا لوگوں مجھے پتہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا نہتے لوگ اس میں خواتین مخدرات اسلام چھ بار کے بچے بھی میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن اس کے باوروب میں جا رہا ہوں کیوں وَلَكُن فِي أَوْسْوَا تاکہ قیامت پر جبر کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لئے میری ذات نمونہ تو ہو میری خلاف میری ذات نمونہ ہو آج حسین بن علی کا پیغام ہمیں ظلم کے خلاف ناانساقی کے خلاف جبرو استحصال کے خلاف کھڑا ہونے کا درس دیتا ہے اور آج جہاں بھی ظلم ہوگا جہاں بھی جبر ہوگا ایک جملال کہتا ہوں ظلم کے خلاف جبر کے خلاف جہاں بھی جو بھی کھڑا ہوگا حرارت خونِ حسین اب آنائی یہاں سے ملے گی ایک وال نے کوئی کلم توڑ دیا سُرَخْرُو اشکِ غیورَ اَزْخُونِ اُو شوخیِ اِن مِسْرَ اَزْخُونِ اُو تاکہ قیامت قطِشِ اِبْدَاد کر موجِ خونِ اُو چمن ایجاد کر زندہ حق از طوبتِ شبیریس باطل آخر دعوِ حضرت میریس مَا سِوَلَّا مُسَلْمَارا مَا سِوَلَّا مُسَلْمَا بندہ نیز پیشِ فیراؤنِ سرش اپ گندہ نیز ایک والی کہتے ہیں کہ عشق کے چہرے پہ جو سُرخیاں تمہیں نظر آئی عشقِ غیور کے چہرے پہ جو تمہیں پانک پر نظر آ رہا ہے یہ سُرخی خونِ حسین کا صدق ہے حسین ابن علی کے قیام کی وجہ سے آج دنیا ظلم کے خلاف کری ہوتی ہے ورنہ ظلم اور جبل کے خلاف کری ہونے کا معاولی پیدا نہ ہوتا اللہ حسین ابن علی کے نقوش پاکی برکتے ہمیں نصیب فرمائے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں غتمتیں لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا غون لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیزہ ہے تُو ربِ قعبہ کی قسم یکتہ ہے تُو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تُو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے اس لئے ہم آہ حسین والے نہیں ہم واہ حسین والے ہیں ظلم اور جبل کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کہ حضرت امام حسین نے جو ہے وہ حق کے پیغام کو واضح کیا اس میں ہم سلام پیش کرتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَبِّ الْعَالَمِينَ وَآخِرُ جیئے تو تیرے لیے مرے تو تیرے دین کے لیے اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کی تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں ہر علت ہر قلت ہر زلت سے رہائی اتا کرتے ہیں اپنے پاک نبی کے در کی گتائی اتا کرتے ہیں اپنی پناہوں کا حصہ اتا کرتے ہیں اپنی کرنوازیوں کے اجالے دیتے ہیں جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ان کے واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکتیں ان کے گھروں تک پہنچا دیں اور خیل برکت ان کا مقصوم فرما دیں آج کی اس مجلس میں جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولا گیا واضح تلقیم نزیح ناتقانی سب کا سواب ببساطت رحمت اللہ علیہ وسلم ہم اپنے میزوان محترم ڈاکٹر اخترزیہ صاحب کی والدہ ماجدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ ان کی قبل کو وسیع کشادہ منور خوشبودہ اور ٹھنڈا فرم اللہ ان کو اپنی رحمتوں کا حصار اتا کر دیں اللہ ان کے برزخی کا وائف اپنے کرم سے درست فرما ان کو اپنی خاص پناہیں اتا کر دیں سیدہ تیبہ تاہیہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی محبتوں اور ان کی چادر کا سایہ انہیں اتا کر دیں اللہ اس خاندان کو اپنی خاص کرم نوازیں اتا کر دیں اللہ ان کو صبر کی توفیق اتا کر دیں ہمارے جتنے بھی عزہ و اقربہ دوست جتنے بھی اس اجتماع میں لوگ شریف ہوئے اللہ ہم سب کے فرض شدگان کی مقفت فرما دیں ان سب کی قبروں کو منور کر دیں وصل اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعالی وصحابی اجمعی برحمتی قیام موسیقی